اسلام علیکم سامین آج ہم آپ سے حضرت نوہ علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھبی سال بعد ہوئی آپ کو اللہ پاک نے ایک ہزار سال کی عمر عطا فرمائی جس میں نو سو بچاس سال آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی تبلیغ میں گزاری آپ علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار تھا آپ اپنی قوم کے لئے بہت زیادہ رویا کرتے تھے جس کی ویسے آپ کا نام نوہ یعنی بہت زیادہ رونے والا پڑا جب قوم نو میں پانچ نیک لوگوں کی پوجہ عام ہوگی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں اور مجسموں کی پوجہ کرنے لگے تو اللہ پاک نے انہیں سیدھی راہ پر ڈالنے کے لئے حضرت نوہ علیہ السلام کو پچاس سال کی عمر میں نبی بنا کر مبوز کیا حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید پر ڈالتے ہوئے شرک کرنے سے منع کیا مگر آپ کی قوم نے سرکشی کرتے ہوئے آپ کو جٹلا دیا اور آپ علیہ السلام کو کہا تم تو ہماری طرح کی انسان ہو کہ نبی کیسے بن سکتے ہو تمہارے پیروکار تو صرف غریب عربہ لوگ ہیں جبکہ کسی سردار نے پیروی بھی نہ کی ہے تم قوم کے سرداروں پر برتری حاصل کرنے کے لئے یہ سب کر رہے ہو اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتہ کو نبی یا رسول بنا کر بھیج دیتا یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی نہ سنی تھی جو آپ کر رہے ہو یقیناً اس آدمی کو جنون ہو گیا لیکن حضرت نو علیہ السلام نے بڑے ہی صبر و تحمل سے کام لیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں سمجھایا جائے کہ نبوت اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے جس کو چاہے وہ عطا فرمائے لہذا تم لوگ اللہ کی طرف لوٹا ہو اور اسے ڈرو اور میری عطاعت قبول کرو میں تم سے اس تبلیغ کے لئے کوئی عجرت یا صلح نہیں مانگ رہا حضرت نو علیہ السلام نے نو سو پچاس سال کی عمد تک اپنی قوم کو تبلیغ جاری رکھی جب ایک نسل کے لوگ مرنے لگتے تو وہ بعد میں آنے والوں کو وسیعت کر جاتے کہ تم نو علیہ السلام پہ کبھی ایمان نہ لانا یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کو ڈرانا دھمکانا شروع ہو گئے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ جب نو علیہ السلام نے ہر طرح سے صبر و تحمل سے کام لیتے وہ اپنے قوم کو راہے راست پر لانے کے ہر ممکن کوشش کر ڈالی اور وہ انہیں مسلسل ڈراتے دمکاتے اور چٹلاتے رہے تو آپ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری اور میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیں اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات دلا دیں اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کو بذریہ وحی آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں اب مزید ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا حضرت نو علیہ السلام ایک ایسے میدان میں کشتی بنانے میں مصروف تھے جس کے آس پاس دور دراز تک پانی بھی موجود نہ تھا جس کی وجہ سے اپنی قوم کے لوگ آپ کا مزاق اڑانا شروع ہو گئے قوم نو کے تصور میں بھی نہ تھا کہ اللہ پاک انہیں غرق کرنے والا ہے حضرت نو علیہ السلام نے ان کے مزاق میں جواب دیا جس طرح آج تم مزاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تم مزاق بن جاؤ گے تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جس کا تم مزاق بڑا رہے ہو جب کشتی تیار ہوگی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ میرے مومن بندوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ اور تمام حیوانات میں سے ایک ایک جورہ سوار کر لیجئے لیکن کفار میں سے کسی کو سوار نہ کرنا مومن لوگوں کی تعداد تقریباً اسی ہوگی تھی جن میں حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام حام یافظ اور ان کی بیویاں بھی شامل تھی پھر ایک ایسا زبردست طفان آیا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا چند ہی لمحات میں اتنا پانی ہو گیا کہ کشتی تیارنے لگی جب قوم نو پہ سخت طفان آیا تو ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو قوم نو کے سرکش کافر افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہونے لگے تو غیانی کے باوجود حضرت نو علیہ السلام کی کشتی تیارتی رہی اس لیے کہ اللہ پاک خود اس کا محافظ تھا جب حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اللہ پاک کی حفاظت میں چل رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام جس کا لکب کنان تھا کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا اور کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی آنکھوں سے جب ڈوبتے دیکھا تو اللہ پاک سے اسے بچانے کی درخواست کی جس پہ اللہ پاک نے نرازگی کا اظہار کیا اس لیے کہ اللہ کے نزدیک شرق کی معافی نہیں اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کا آپ کو علم نہیں جب تمام کافر ڈوب کا ہلاک ہو گئے اور صرف وہی مومن لوگ بچ گئے جو کشتی میں سوار تھے تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی پی جائے اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانہ بند کر دے دونوں نے اللہ کے حکم کی فوراں تعمیل کی پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنا شروع ہو گئیں حضرت نو علیہ السلام نے کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہرائی جو عراق کے شہر موسل کے قریب ہے اللہ پاک نے فرمایا اب آپ سلامتی سے کشتی سے اتر جائیے آپ پہ رحمت رہے گی مومنین میں سے کچھ کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کریں گے ان کا مقصد دنیا کی عیش و عشرت ہوگا ہم انہیں دنیا میں فائدہ اٹھانے کا برپور موقع تو دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اللہ پاک نے کفار کیلئے حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی نکاح میں تھیں مگر دونوں نے اپنے شہروں کی خیانت کی تو وہ شہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آسکے اور ان بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں تو سامین بعد میں سام کی نسل سے عربی فارسی اور رومی وجود میں آئے یافس کی نسل سے ترک سکالبہ اور یجوج موجود وجود میں آئے اور ہام کی نسل میں سے کبتی سدانی اور بربر قوام وجود میں آئیں حضرت نو علیہ السلام کے دور میں آنے والے طفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو چکے تھے اس سے آگے پھر سے نسل انسانی کا سلسلہ شروعہ اسی لئے حضرت نو علیہ السلام کو آدم میں سانی کہا جاتا ہے جب حضرت نو علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پٹوں کو وسیعت کی کہ میں تمہیں دو کاموں کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں جن کاموں کا حکم دیتا ہوں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ہمیشہ جاری رکھنا اور دوسرا سبحان اللہ حواب حمدہی کو کسرت سے پڑھتے رہنا اور جن چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا شریک کبھی کسی کو نہ ٹھہرانا یعنی شرک شرک سے انہوں نے منع فرمایا اور دوسری بات تکبر کرنا میں تمہیں تکبر کرنے سے بھی منع کرتا ہوں ایک جگہ فرمایا گیا کہ حق کی حقیقت سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیق جاننا بھی تکبر ہے تو سامین یہ تھا حضرت نو علیہ السلام کا قصہ آپ اگر لوت علیہ السلام حضرت عبر علیہ السلام کے قصے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہماری چینل میں دیکھ سکتے ہیں شکریہ